کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شراب جوے کی حرمت کو بیان کیا اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ نے شراب اور جوے کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یقینا شیطان یہ چاہتا ہے غور سے سنی اللہ کا کلام ہے علامہ ابن تحمیہ نے کہا کہ یہاں اللہ نے کہا شیطان چاہتا ہے یہ نہیں کہا انسان چاہتا ہے کیا چاہتا ہے شیطان کہ تمہارے درمیان دلوں میں آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا کر دیں گناہ بہت سے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں انسان کو مزہ آتا ہے لذت محسوس ہوتی ہے وہ عارضی ہی صحیح ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں لذت نہیں ہوتی وہ گناہ ہے انسان بھی اسے پسند نہیں کرتا شراب زنا جوا یہ موبائل پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھنا جو اس کا عادی ہوتا ہے اس کو لط لگ جاتی ہے مزہ آتا ہے اس میں تو مزہ آتا ہے اس گناہ میں لیکن لڑائی جھگڑا کوئی کتنا بھی لڑنے والا انسان ہو نیچرلی فطری طور پر کوئی بھی انسان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلتا کشیدگی ہوتی ہے پھر امن ہو جاتا ہے اس کے بے گر زندگی کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی اور بھی اسباب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم انسان نہیں شیطان چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض و اناد اور نفرت پیدا کرے کیسے فی الخمر والمیسر شراب اور جوے میں یعنی شراب اور جوے کی لط آپ کو لگائے اس عادت میں ڈالے اور اس کے ذریعے سے آپ کے درمیان جھگڑا لگائے نفرت پیدا کرے مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کرے کئی پوائنٹ ہے غور کرنے کی بات شیطان جھگڑا اور نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور کس چیز سے شراب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندہ مسلمان بندہ شراب پینے لگا جوہ کھیلنے لگا تو شیطان یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن شیطان کو یہ بس نہیں ہے کافی نہیں ہے اس پر بس نہیں کرتا اس کو اس میں مزہ نہیں آتا ہم کو مزہ آ رہا ہے شیطان اس گناہ کو ذریعہ بنا کر اس سے بڑا گناہ یعنی مطلب یہ کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے نفرت کرے عداوت رکھے شیطان کو پسند ہے شراب اور جوہے سے کہ کو ذریعہ بنا کر اس گناہ ہمیں ڈالتا ہے کہ مسلمان سے آپ نفرت کرے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت ڈال دے وے اور پھر کیا کرے شراب اور جوہے کے ذریعے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے ہوئے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں موبائل میں لگے ہیں دوستوں کی محفیل میں بیٹے ہیں آزان ہو رہی ہے نماز ہو گئی ہاں پڑھ لیں گے پھر دیکھتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں چھوٹ گیا کوئی بات نہیں اللہ غفر رہی میں یہ شیطان کا طریقہ ہے بہکاوا ہے کہ دیرے دیرے نیسے اتارتا ہے اور چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے شراب اور جوے سے اختلاف کی یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپس کی دشمنی اناد اور بغض یہ شراب اور جوے سے بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے شیطان کو پسند ہے تو جب ہم نفرت کرتے ہیں کسی مسلمان سے تو شیطان کو خوش کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کوئی مومن بندہ ایمان والا آخرت پر جنت اور جہنم پر یقین رکھنے والا کیا یہ پسند کرے گا کہ اللہ ناراض ہو اور میرے ذریعے سے شیطان خوش ہو حتی جابر کی روایت ہے اسی آیت کی تفسیر میں شیطان کے پسندیدگی والی بات بیان کر رہا ہوں حتی جابر کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے ہر روز ابلیس جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایسی ویسی نہیں ہے صحیح حدیث ابلیس اپنا عرش اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے سم یبعث سرائیہ ہو اور وہاں سے پھر اپنے چیلے چاپڑوں کو اپنے گروہوں کو دستوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں فتنے پھیلاؤ بھیکاؤ گمراہ کرو برائی عرشر پھیلاؤ ہاں پھر اس کے بعد فعدناہم اب پھیلاؤ کہ جب کام کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں ابلیس کے پاس اس کی فوج کے لوگ اس کے چیلے چاپڑے تو فعدناہم منہ منزلتن آدمہم فتنہ اللہ کے رسول نے یہ جامع جملہ فرمایا کہ اس کے نزدیک شیعتین میں اس کے جو چیلے چاپڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنے اور گناہ میں مبتلہ کرنے والا ہوتا ہے جس شیطان نے بڑا کام کانڈ کیا ہو کروایا ہو وہ ابلیس کے نزدیک زیادہ مقرب اور عزت والا ہے تو اب اللہ کے رسول نے آگے فرمایا یجیع احدہم فیقول ان میں سے ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے کہ فعل تو قدا و قدا میں نے ایسا ایسا فتنہ پیدا کیا فلان کو شراب پلا دیا فلان سے یہ کرا لیا فلان سے یہ گناہ کرا لیا تو فیقول وہ کہتا ہے ماہ سن آتا سین تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا کوئی تیر نہیں مارا آگے کہتا ہے خوث خالہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سم یجیع احدہم پھر ان شیعتین میں سے ایک آتا ہے ربلیس سے کہتا ہے اپنے سردار سے کہ ماہ ترکے فیقولو میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کیا ہاں ماہ ترکتہو اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ فرکتو بینہو و بینم راتہی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی کروا دی طلاق اور خولہ کروا دیا جب وہ یہ بات بیان کرتا ہے قالا فیدنیہ منہو ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے ویقول نعمہ انتہ تُو نے کام کیا تُو بڑا کیا تُو آدمی ہے غور فرمائیں کہ ابلیس اپنے چیلوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سارے کارناموں کو سننے کے بعد گناہوں کا ذکر سننے کے بعد اس گناہ کو پسند کرتا ہے کہ ایک آدمی نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی یہ اختلاف اب یہاں نہیں رکے گا جب طلاق ہوتا ہے تو صرف میاں بیوی مرد اور عورت نہیں الگ ہوتے دو خاندان جدہ ہوتے ہیں دو خاندان جدہ ہوتے ہیں تو نفرت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے خلاف کوششیں ہوتی ہے عمل ہوتا ہے اپنا دماغ اپنا وقت اپنی صلاحیت اسی میں لگایا جاتا ہے کہ کیسے اس کو رد کیا جائے بے عزت کیا جائے اس کو نیچہ دکھایا جائے کیس لڑا جائے کچیر ہی جائے اس کے اوپر جرمانہ لگوائے جائے اور یہ اور یہ اور یہ کیا جائے یہ سلسلہ بنتا ہے شیطان کچھ لوگوں کو شرک اور عبیدت میں مبتلا کر کے ان کو عمل سے برباد کرتا ہے ایک آدمی کوئی دن تحجد نہ چھوڑے کروڑوں روپیان صدقہ و خیرات دے دے راب نیکیاں اور فرائض اور نوافل پر عمل کرے لیکن اگر شرک اکبر کی سارے عمل برباد قرآن کی آیتیں اس پر دلیل ہیں کل پرسو بیان ہوا ہے میں اس میں نہیں جاتا تو شرک اور عبیدت کرا کے کچھ لوگوں کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے شرک کراتا ہے اور کچھ نیکیاں کرا کے اس کو خوش فہمی میں ڈالتا ہے رہے تو تو اتنی عبادت کر رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے تحجد پڑھ رہا ہے فضائل پر عمل کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں اب وہ شرک کر رہا ہے اور خوش ہے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں شرک کا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہے اس کو اطلاع نہیں ہے شیطان کی یہ چال ہوتی ہے اور دوسرے کچھ لوگ ہیں ہم جیسے کہ ہم کو شیطان لڑاتا ہے آپس میں اب جب ہم لڑیں گے تو اپنا دماغ اپنی صلاحیت اپنا وقت لڑنے میں لگائیں گے لڑنے میں لگائیں گے تو اخلاص ختم ہو جائے گا اب ہماری نام لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی چندہ کر رہا ہے وہ اصل میں اپنی جیب بھر رہا ہے اور میں دین کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں دین کے لیے نہیں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے میرا وہ دشمن ہے اس لیے اس کے عیب نکال کر دین کے نام پر اس کو بدنام کرتا ہوں اس کے کام کو رکھتا ہوں وہ تقریر کر رہا ہے خود بدرارے دکھاوا ہے ارے ایسا ہے اس کو تقریر نہیں کرانا چاہیے میں اب خود کام نہیں کر رہا ہوں اور کرنے نہیں دے رہا ہوں میرا دماغ اسی میں لگا ہے رکاوٹ پیدا کر رہا ہوں ہم آپس میں جھگڑا کر کے عمل ہی نہیں کرتے اور اپنی صلاحیت وقت قیمتی دندگی کا جو وقت ملا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے توحید کو پھیلانے شرک کو مٹانے سنت اور بیدت کے معاملے کو آگے بڑھانے اور اس کے معاملے میں جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ اوچھا دکھانے میں ٹائم لگا دیتے ہیں خلوص ختم نفس کی پیروی اور اپنے عمل کو چھوڑ دیا زیادہ تعمیری قوم اور ملت کے فائدے کے کام چھوڑ دیا تو یا تو عقیدہ بگاڑ کے شیطان عمل برباد کر دیتا ہے یا اختلاف اور اتحاد سے دور کر کے اختلاف میں ڈال کر نفرت پیدا کر کے عمل سے ہی دور کر دیتا ہے پورے امت کے مسلمانوں کی یہی کہانی